بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر السموات والارزین والسلات والسلام علی اشرف الولین والاخرین خاتم النبیین شفق المزنبین ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المزلومین المخصومین والاغنت اللہ الدائمت الباقیہ وعلا اغدائہم وقتلتہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بغده فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ اَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاخِرَكُمْ تَكْهِرَا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و سلام اس خلاقِ عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے اس اشرہ اول میں نعماتِ الٰہی کے انوان سے آج چوتھی مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے اور آج بھی مجلس کے ابتداء دعائے عرفہ کے جملوں سے کروں گی دعائے عرفہ میں سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام مولا حسین رب زلجلال کی معرفت کرواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تمام حمد مخصوص ہے اس کے لیے جس نے مجھے بیدار کیا اپنے شکر کے لیے اپنے ذکر کے لیے اور جس نے مجھ پر اپنی اطاعت و عبادت لازم کی تین جملے آپ کے سامنے میں نے پیش کیے دعائے عرفہ کے پہلا جملہ مولا کہتے ہیں تمام حمد اس کے لیے جس نے مجھے بیدار کیا اپنے شکر کے لیے ذکر کے لیے یعنی جب تک خدا توفیق نہ دے تو شاید ہمیں کبھی بھی شکر نعمت کی توفیق نہ ملے اچھا شکر نعمت کی توفیق کب ملتی ہے لیکن جب ہم سے کوئی بھی گناہ ہوتا ہے تو وہ دراصل وہ گناہ ہماری روح کو نجس کرتا ہے اور ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور پروردگارِ اللہ ہم چاہتا ہے میرا بندہ میرے قریب رہے محبتِ خدا کو اپنی مخلوق سے تو خدا نے کیا حکم دیا جو بھی نیکی کیا کرو نیت کیا کرو قربتنِ اللہ تاکہ ہر نیک عمل تمہارا تمہیں تمہارے خدا کے تمہارے پالنے والے کے قریب کر دے تو جب ہم نیکیاں کرتے ہیں قربتنِ اللہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہوئے بڑے سے بڑی نیکی کوئی بھی نیک عمل ہے تو جب ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں تو پروردگارِ عالم کی طرف سے ہمیں توفیقات نصیب ہوتی ہیں پھر ہم نعمتوں کا شکر بھی کرنے کی توفیق ملتی ہے ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے لیکن جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم توبہ کی طرف بھی مائل نہ ہوں کیا ہوگی اگر ہم نے کہہ دیا کیا ہوگی اگر یوں کر دیا جب انسان اتنا نیڈر ہو جائے اتنا سرکش ہو جائے کہ گناہ کے بعد توبہ پر بھی عمادہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے وہ خدا سے دور ہو رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے اور جتنا ہم خدا سے دور ہوتے ہیں اللہ کی توفیقات ہم سے چھن جاتی ہیں اور جب اللہ کی توفیقات چھن جاتی ہیں تو پھر توبہ کا بھی خیال نہیں آتا اور پھر نعمتوں کے شکر کا بھی خیال نہیں آتا تو مولا کہہ رہے ہیں اس شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بیدار کیا اپنے شکر کے لیے اپنی نعمت کے اپنے ذکر کے لیے اور زبان پر اللہ کا ذکر کب آتا ہے جب انسان یہ پہچان لے کہ میرے پاس جو بھی نعمت ہے یہ میرا جسم میری آنکھ میرے ہاتھ پیر رسق اولاد گھر خدا کی طرف سے جب انسان نعمت کا ادراک کر لے اور نعمت دینے والے کا ادراک کر لے کہ میرا خدا مجھے کتنا ناوازتہ ہے میں نے ماں کی پیٹ میں تو نہیں مانگا تھا کہ مجھے جب دنیا میں بھیجے تو میری آنکھیں بھی ہوں میرے پیر بھی ہوں میرے ہاتھ بھی ہوں مگر یہ اللہ نے مجھے بن مانگے مجھے اس دنیا میں ایک نارمل انسان بنا کے بھیجا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یعنی آج کا انسان اتنا ناشکرہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم کسی اب نارمل بچے کو دیکھ لیں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے واقعی جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے تو اگر کسی ایسے انسان کو دیکھیں جس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے یا کوئی بول نہیں سکتا یا کوئی چل نہیں سکتا تو اگر وہ کسی مجھے میں آ جائے تو لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے اللہ معافی اللہ جانے بس کیا گناہ تھا اللہ معافی یعنی انداز کیا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں اس کے ماں باپ نے کیا گناہ کیا تھا جو یہ اولاد ملی مطلب ہم کتنے سرگش ہو گئے ہیں بجائے اس کے وہ بچہ جس نے کوئی کمی ہے خامی ہے وہی اپنے ماں باپ کو جنتی بنوا دے گا جو اس کی خدمت کر رہے ہیں جو اس کا خیال رکھ رہے ہیں وہ معصو ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم کہیں یہ ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ان کو امتحان کی منظر پر پایا ہم کیا کہتے ہیں اللہ معافی پتہ نہیں کیا گناہ کیا میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو یہ کچھ کرتے ہوئے تو کیا پتہ چلا ان انسان اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ جو کرنا کیا چاہیے بارالہا اس کو شفاہ دے اور مالک تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے آزا و جوالے کے ساتھ بیجا بجائے اس کے کہ یہ منظر دیکھے انسان کو اپنی جو خدا نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کا ادراک ہو جائے نہیں تب بھی نہیں ہوتا تو مولا کہہ رہے ہیں دعا عرفہ میں کہ پہچانو اس رب کو جو اگر تمہیں توفیق مل جائے تمہیں بیدار کر دے اپنے شکر کے لیے اپنے ذکر کے لیے جب انسان پہچان لیتا ہے کہ ہاں میرا رب مجھے بن مانگے دے رہا ہے میرے رب نے مجھے اتنا دیا جس کے میں قابل بھی نہیں ہوں اس وقت جب پہچان لیتا ہے کہ نعمت اللہ کی طرف سے اللہ بن مانگے دے رہا ہے پھر زبان پہ اللہ کا ذکر آتا ہے اور پھر بندہ مومن کی کوشش ہوتی کہ ہم کچھ بھی اگر کام کر رہے ہیں اور کوشش کیا کیجئے کہ گھر میں ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں برطن دھو رہے ہیں کپڑے دھو رہے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں کانہ پکا رہے ہیں کوشش کیا کیجئے زبان پہ کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر رہے ضروری نہیں کہ ذکر کے لئے ہاتھ میں تذبیر بھی ہو نہیں چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر اکثر ذکر میں نے اس ممبر سے آپ کے سامنے بیان کی ہے اور سب سے بہترین ذکر جو ماسیم نے اشارت فرماتے ہیں ذکر اللہ الہ الا اللہ جس کو پڑھتے ہوئے زبان ہلتی بھی نہیں ہے اندر زبان ہلتے ہیں ہوت میں ہلتے ہیں پڑھ کے دیکھیں اللہ الہ الا اللہ فقط زبان ہلتی ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذکر کا ریاکاری بھی نہ ہو کسی کو احساس بھی نہ ہو کہ جی بہت ذکر کر رہی ہیں کوئی بھی اللہ کا ذکر میں نے مثال دلائے رہے ہیں سلوات ہے ذکر ہے تذبیہات ہے عربہ ہے کوئی بھی ذکر زبان پہ رکھی ہے اس کا فائدہ کیا ہے جب ذکر کرنے والا اپنے رب کو نہیں بھول رہا تو رب اسے کیسے بھول جائے گا پھر رب اسے کیسے بھول جائے گا پھر آپ محسوس کریں گے جہاں جہاں آپ سے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں وہاں خدا ہمیں اس ذکر کے بدولت روک لے گا اور اس کائنات میں سب سے زیادہ ذکر کس نے کیا سب سے زیادہ شکر کس نے کیا محمد والے محمد نے کہ مولا حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کر دیا اس وقت بھی مولا کی زبان پہ شکرِ الہی تھا ذکرِ الہی تھا آشور کے مسائب کتابوں میں اٹھا کے پڑھی مقاتل میں اٹھا کے پڑھی آشور کا دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم امام حسین کے اصل مسائب تو بیانی نہیں کر پاتے برداشت نہیں کر سکے گا کہ روزے آشور بعد شہادت میں مولا پہ کیا کیا قیامتیں گزریں جس وقت شمر پشت پہ چڑھا تھا اور مولا کا سر سجدے میں تھا کتابیں اٹھا کے پڑھی مولا کی زبان پہ کیا جملتے ہیں اس وقت بھی مولا حسین شکرِ خدا کر رہے تھے ذکرِ خدا کر رہے تھے اور جن ہستیوں نے اتنا ذکر و شکرِ خدا کیا پروردگارِ عالم نے ان محمد و آلِ محمد کے ذکر کو بلند کر دیا اتنا بلند کر دیا کہ فقط میں اور آپ ہی محبتِ محمد و آلِ محمد نہیں کرتے فقط میں اور آپ ہی صلوات ان پہ نہیں بیشتے کائنات میں نجانے کتنی مخلوقات ہیں ذرہ ذرہ ان کی اس نعمت کو پہچانتا ان کا ذکر کرتا ہے کیسے کرتا ہے کتاب کی روایتوں میں آپ نے بارہا ذاکرین سے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ جنابِ رسالت ماب احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ جنابِ رسالت ماب اور مولاِ کائنات ایک مرتبہ مدینے کے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور جب جنابِ رسالت ماب اور مولا علی بیٹھے ہوئے تھے ایک بار کی ایک شہد کی مکھی آئی اور اس نے دونوں کا سر کے اوپر سے تواف کرنا شروع کیا گھننا شروع کیا رسولِ خدا نے کہا علی تم دیکھ رہو ہے شہد کی مکھی ہمارا تواف کر رہی ہے کہا ہاں اللہ کے رسول دیکھ رہا ہوں کہا تمہیں پتہ ہی کیا کہہ رہی ہے کہا اللہ کے حبیب کیا کہہ رہی ہے یہ کہتی ہے علی کو فلا مقام پہ بھیج دیجئے وہاں میں نے ایک خاص شہد تیار کر کے رکھا ہے آپ دونوں ہستیوں کی دعوت کے لیے اور مولاِ کائنات سے کہیے وہ شہد وہاں سے لے کر آ جائیں میں نے جس درخ کیوں پر شہد بنا کے رکھا ہے اور آپ دونوں اسے تناول کریں میری خواہش ہے یہ کہ میں اس شہد سے آپ کی دعوت کرنا چاہتیوں مولا نے مولا کو بتایا رسولِ خدا نے مولا علی گئے اس مقام سے شہد لے کر آ گئے جب شہد لے کر آئے وہ شہد کی مکھی موجود تھی ابھی سروں کے اوپر اکبال کی جنابی رسالت ماب نے سوال کیا اس شہد کی مکھی سے حیران مت ہوئیے گا کہ رسول نے شہد کی مکھی سے کیسے بات کر لی جب سلیمان نبی چرند پرند کی زبانیں جانتے تھے کلام کرتے تھے تو رسولِ خدا تو فخرِ سلیمان ہے تو بھلا کیسے زبان نہ جانیں گے تو ایک مطبع جنابی رسالت ماب نے اس شہد کی مکھی سے کلام کیا دیکھ جب تو پھلوں سے رس چوستی ہے شہد بنانے کے لیے تو اس وقت پھلوں کا رس بہت تلخ ہوتا ہے کڑواہٹ ہوتی ہے کبھی کسی پھول کی پتی کو ہاتھ سے مسل کے اور زبان پر رکھئے کڑواہٹ محسوس ہوگی تو کہا جو پھولوں کے رس چوستی ہے وہ رس تو بہت تلخ اور ناگوار ذائقہ ہوتا ہے یہ شہد اتنا میچھا کیسے ہو جاتا ہے کیونکہ اسی پھولوں کے رس سے تو شہد بناتی ہے کہ اللہ کے رسول پروردگار آدم نے ہم پر الہام کیا ہے ہم جس جس پھول کے پاس جاتے ہیں اور جاکے رس کشید کرتے ہیں رس چوستے ہیں تو خدا کی طرف سے ہمیں حکم یہ ہے کہ تین مرتبہ محمد و آل محمد پر سلوات بھیجا کرو اور جب ہم اور جب ہم آپ کے تین مرتبہ سلوات پڑھ کے بھیجتے ہیں تو اس سلوات کی برکت سے شہد میں شیرینی پیدا ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا جنہوں نے اللہ کا بے انتہا شکر کیا مولا و آقا نے ان کی ذکر کی بدولت خدا ہمیں شہد جیسی نعمت دے رہا ہے اس میں شیرینی دے رہا ہے یہ پھلوں میں اٹھاس یہ پھولوں کی خوشبہ میں تذکرہ کیا تھا ابھی دو دن پہلے مجلس میں یہ سب اس لیے ہے کہ ولایت آل محمد کو ولایت علی بن عبی طالب کو مانا ہے تو بس جنہوں نے ذکر کیا خدا نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا اور روزانہ مجلس میں میں آپ کے سامنے ایک آیت قرآنی ضرور پیش کرتی ہوں تاکہ اس بات کو واضح کر سکوں کہ اس کائنات میں اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم گن نہیں سکتے مگر تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت محمد و آل محمد اور اس لیے ہے کہ انہوں نے اس کائنات کے انسانوں کے مسائل کو حل کیا ہے مثلا ایک مسئلہ آج اور ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں آل محمد کی عظمت یہ ہے کہ پروردگار عالم قرآن پاک میں سورہ نحل اور سورہ نحل کی آیت نمبر 43 43 آیت کا نمبر ہے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَأَسْأَلُوْا اَحْلِ ذِكْرُ پوچھ لیا کرو اَحْلِ ذِكْرُ سے اِنْ كُنْتُمْ لَا تَغْلَمُونَ اگر تم کچھ نہیں جانتے ہو تو اہلِ ذِكْرُ سے پوچھ لیا کرو اب جن لوگوں نے اہلِ تشریعوں کے علاوہ جن لوگوں نے قرآن کی تفسیر کی وارثِ قرآن کے بغیر جب قرآن کو سمجھنا چاہا تو لوگوں نے تفسیر میں لکھ دیا کہ اہلِ ذِكْرُ سے مراد اہلِ کتاب ہے کس نے لکھ دیا اہلِ ذِكْرُ سے مراد یہودی علماء ہیں مگر جب اسی آیت کے متعلق سوال کیا گیا ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جب پانچویں امام سے سوال کیا مولا اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں کچھ نہیں معلوم ہے اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو اہلِ ذِكْر سے پوچھا کرو مولا فزن دے رسول یہ اہلِ ذِكْر کون ہے پانچویں امام شاتھ رواتے ہیں اہلِ ذِكْر ہم آئیمہِ اہلِ بیت ہیں جس کو کوئی سوال دوں اور واقعاً پوری دنیا میں کہتے ہیں ہم تہتر فرقے ہوں گے جتنے بھی ہو جائیں مگر پوری دنیا میں مکتبِ اہلِ تشیعو ہے کہ جس کے علماء کے پاس جس کے مراجعین کے پاس ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی سوال کا جواب نہ ہو کیوں ہم درِ آلِ محمد سے وابستہ ہیں ہمارے مولا و آقا ہر سوال کا جواب دے کے گئے ہیں اس لئے ہمارے علماء ان سوالات کے جواب حاصل کرتے ہیں قرآن اور اہلِ بیت سے اور ہر سوال کا جواب درِ اہلِ بیت پر مکتبِ تشیعو میں آپ کو مل جائے گا اگر نہیں جانتے ہم تو ہماری کوتہ ہی ہے کہ ہم علمدین نہیں سیکھتے ہم جاننا نہیں چاہتے مولا ہر سوال کا جواب دے کے گئے ہیں تو اب مولا نے بتایا اہلِ بیت کی ایک فضیلت کیا ہے کیوں ہے وہ نعمت اس لئے کہ کوئی بھی سوال رہتی دنیا تک کسی بھی انسان کو پیش آئے اگر جاننا ہے قرآن سے ہو قرآن سے باہر ہو جو بھی پوچھنا ہے اہلِ ذکر اہلِ بیت بتائیں گے اچھا اب کسی کے ذہن میں سوال آجائے کوئی ہم لوگوں سے پوچھ بیٹھے کہ اہلِ بیت ہی سے کیوں پوچھیں یہی اہلِ ذکر کیوں ہیں ان سے ہی کیوں پوچھیں تو پروردگارِ عالم نے اس سوال کا جواب بھی قرآن میں ہی دے دیا میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی نا بھی سورہ نہل کی آیت نمبر 43 43 آیت کا نمبر ہے سوال ہے نا کہ بھئی اہلِ ذکر سے پوچھو اس سوال کا جواب قرآن میں سورہ رات کی آیت نمبر 43 ہی میں دیا ہے اور وہ جواب کیا ہے جو پروردگارِ عالم نے دیا پروردگار کہتا قُلْ قَفَى بِاللَّهِ قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ پروردگار کہا رہا ہے میرے حبیب کہہ دو اپنی قوم سے کہ تمہاری گواہی کے لیے یعنی رسول کی نابوت کی گواہی کے لیے تمہارے اور تمہاری قوم کے درمیان اللہ کافی ہے قُلْ قَفَى بِاللَّهِ اللہ کافی ہے اور کون کافی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور جس کے پاس کل علمِ کتاب موجود ہے یعنی اللہ نے کہا نبی تمہاری نبوت کی گواہی کے لیے ایک تو میں خدا کافی ہوں اور اس کے پاس زمین پر ایک ایسی ہستی ہے جس کے پاس کل علم کا کتاب موجود پوری کتاب کا کتابِ الٰہی کا علم موجود ہے وہ تمہاری نبوت کی گواہی کے لیے کافی ہے وہ کون سی ہستی ہے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام کتاب مناقبِ اہلِ بیت سے روایت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کمیل سے مخاطب ہیں اور مولا کمیل سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں پروردگارِ عالم نے ہمیں وہ علوم وہ اختیار اور وہ قدرت عطا کی ہے جہاں تک تمہاری عقلیں نہیں پہنچ سکتے تین باتوں کا ذکر کیا مولا علیہ وہ علوم عطا کی ہے وہ اختیار عطا کیا ہے وہ قدرت عطا کی ہے اللہ نے ہمیں کہ جہاں تک تمہاری عقلیں پہنچ نہیں سکتی ہیں اور پھر مولا علیہ ارشاد فرماتے ہیں پروردگارِ عالم نے جنابِ آصفِ برخیہ کو آصف برخیہ کون ہے آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو جنابِ سلیمان کے دربار میں سب بیٹھے ہوئے تھے جنابِ سلیمان نبی کو اللہ نے چرین پرنس تمام چیزوں پر جنوں پر انسانوں پر حکومت دی تھی تو ایک مرتبہ جنابِ سلیمان نبی نے دربار میں سوال کیا تھا کون ہے جو فلاں مملکت میں تختِ بلقیس اٹھا کے لی آئے تو جنابِ سلیمان کے وسیع جن کے وزیر تھے آصف اپنے برخیہ وہ کھڑے ہوئے کہا میں پلک جھبکتے میں لے آؤں گا جو دیرے پلک جھبکتی ہیں نا اتنی جلدی اتنے مایکرو سیکنڈز میں میں اس کو لیا اور وہ لیا آئے تھے تختِ بلقیس آ گیا تھا تو مولای کائنات کہتے ہیں آصفِ برخیہ کے پاس کتابِ الٰہی کا ایک اسمِ آزم تھا ایک کا پروردگارِ عالم کے پاس تہتر اسمِ آزم ہیں آصفِ برخیہ کے پاس ایک اسمِ آزم تھا تو تختِ بلقیس کو پلک جھبکتے میں لے آئے ہم اہلِ بیت کے پاس بہتر اسمِ آزم ہیں جو پروردگارِ عالم نے ہمیں عطا کیے ہیں اور ایسے علوم عطا کیے ہیں ہم وہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ہمارے اختیار و قدرت کو تم سمجھ نہیں سکتے اور اللہ نے اتہتر میں سے بہتر دو آلِ محمد کو دے دیئے نا محمد و آلِ محمد کو کہ اللہ نے ایک اپنے پاس اس لیے رکھا تاکہ خالق و مخلوق کا درجہ برقرار رہے وہ رب ہے مگر اتنی محبت کرتا ہے محمد و آلِ محمد سے بہتر اسمِ آزم دے دیئے اور پھر مولا علی کہتے ہیں کمیل ایسا کون سا علم ہے جو میری ذات سے شروع نہیں ہوتا آج آپ دنیا کا کوئل اٹھا کے دیکھیں فزیکس ہے کیمسٹری ہے سٹالیجی ہے جو بھی آپ نے اٹھائیے اس کی بنیاد جا کے یا تو چھٹے مام سے چھٹے مام سے یا نہیں مولا علی سے آئمہ سے جا کے ملتی ہے تو مالا کہتے ہیں کمیل وہ کون سا علم ہے جو میری ذات سے شروع نہیں ہوا اور وہ کون سا راز ہے جو میرے آخری فرزن قائمِ آلِ محمد کی ذات کے ساتھ ختم ہوگا سلامات پڑھیں باواز سلامات پڑھیں باواز اب اس بات کی وضاحت کر دوں مولا کہتے ہیں ہر علم میری ذات سے شروع ہے اور کائنات کا وہ راز جو ابھی تک کچھ راز ہیں جو میری قائم آل محمد یعنی حضرت حجت کے ظہور کے بعد ہر راز ختم ہو جائے گا مثلاً اصحابِ کحف کہاں ہیں یاجوج و ماجوج کہاں ہیں فلاں کی قبر کہاں ہیں فلاں نبی کی سارے راز جو آج تک دنیا نہیں جان پا رہے کہ ہر راز میرے قائم آل محمد کے ظہور کے بعد ختم ہو جائے گا بتا دیا جائے گا میرا بیٹا آکے بتا دے گا تو ہر علم کی ابتداء علی کی ذات سے اور علی کے پاس آسمانی علوم بھی ہیں زمینی علوم بھی ہیں کیا ہو چکا کائنات میں وہ بھی علی جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے وہ بھی علی جانتے ہیں اس لئے سوائے علی کے اس پوری کائنات میں کوئی دعوی سلونی نہیں کر سکا سوائے علی کے جب مولا ممبر پہ کہتے تھے سلونی سلونی قبل انت تفقدونی پوچھ لو مجھ سے جو چاہے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہا ہوں تو ہر علم کا مرکز علی ابن ابی طالب کے ذات ہے باب مدینت العلم ہیں باب الحکمہ ہیں علی رسول نے کہا ہے حکمت کا دروازہ علی علم کا دروازہ علی اور کتنا علم ہے علی کے پاس کتاب مدینت المعاجز اس کتاب میں روایت ہے کہ جناب رسالت ماب احمد مشتبہ محمد مصطفی جناب رسالت ماب کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور وہ یہودی عالم آ کے کہتا ہے کہ میں جناب موسیٰ کی قوم سے ہوں اور ہمارے نبی موسیٰ یہ کہہ کر گئے تھے ہماری کتابوں میں محفوظ ہے یہ بات کہ ہمارے بعد ایک آخری اور سچا نبی آئے گا اور جب وہ آئے تو اس سے نبوت کی نشانیاں طلب کرنا اور اگر وہ تمہیں پہاڑ کی تہ سے سات اوٹنیاں برامت کر کے دکھا دے ایسی اوٹنیاں جن کے جسم پہ سرخ رنگ کے بال ہوں اور سیاہ آنکھیں ہوں اگر ایسی سات اوٹنیاں وہ پہاڑ کے دامن سے نمدار کر کے ظاہر کر کے دکھا دے تو پھر اس پر ایمان لیانا وہی سچا نبی ہے تو وہ یہودی عالم کہتا ہے میں اسی موجزے کو طلب کرنے آیا ہوں جناب رسول خدا کہتے ہیں چلو میرے ساتھ رسول خدا اپنے گھر سے برامت ہوئے بہار آئے شہر مدینہ کے ذرا سے بہار آئے ایک پہاڑ کے قریب پہنچے رسول نے اپنی اباہ اتاری زمین پر بچھائی مسلح کے لئے اور اس پہ کھڑے ہو کہ جناب رسال اطماب نے دو رکعت نماز پڑھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ابھی دعا کے لئے ہاتھ نیچے نہیں ہونے پائے تھے کہ ایک بارگی پہاڑ کی تہہ سے گڑ گڑا ہٹ محسوس ہوئی پہاڑ پھٹا اور اندر سے اونٹنیوں کی آوازیں آنے لگیں اس سے پہلے کہ اونٹنیاں باہر آتی وہ یہودی آلین چیخہ میں ایمان لائے آپ پر آپ سچے ربی ہیں میں آپ کے خدا پر بھی ایمان لائے آپ کے نبوت پر بھی ایمان لائے ابھی یہ موجزہ روک دیجئے کہا کیوں روک دوں کہا میں نے آپ کی حقانیت کو پہچان لیا میں جاتا ہوں اپنی قوم کی طرف میں کلمہ پڑتا اس نے اسی وقت کلمہ پڑا مسلمان ہوا کہا میں اپنی قوم کی طرف جاتا ہوں اور آپ کی سچائی بتاؤں گا اور اگر میری قوم نے کہا کہ ہم اس موجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا جاتے ہیں تو میں اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر آؤں گا پھر آپ یہ موجزہ دکھائیے گا تاکہ میری پوری قوم مسلمان ہو جائے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ وہ چلا گیا اب جب کچھ عرصے بعد وہ اپنی قوم کے ایک بڑے گروہ کو لے کر آیا اور جب مدینہ میں پہنچا تو پتا چلا رسول کی وفات ہو چکی ہے لوگوں سے پوچھا جانشین رسول کون ہے کون مسندے رسول پہ بیٹھا ہے کہا ہاں چلیے ہم آپ کو ملوا دیتے ہیں اب تو جانشین رسول تو ان کے پاس گیا وہ اور کہا کہ اپنے رسول کا وعدہ وفا کیجئے تو کہا کون سا وعدہ رسول کا تو کہا جب آپ وعدہ ہی جانتے رسول کا تو رسول کے جانشین کیسے بن کے بیٹھیں اب وہ کھڑا ہو گیا باہر حیران و پریشان کہ میں کیسے جانوں کہ رسول کے حقیقی جانشین کون ہے بس اسی دوران ایک شخص مدینہ کا قریب آیا اور آ کے کہتا ہے میں تمہیں لے چلتا ہوں رسول کا اصلی جانشین کون ہے اور اس نے ہاتھ پکڑا پیچھے پیچھے ان کی پوری قوم اور لے کے آ گیا درِ علی پر کہا اس گھر میں رہنے والا جو ہے وہ رسول کا حقیقی جانشین ہے دروازہ کھٹ کھٹ آیا غلام آیا کہا مولا کوئی ملنے آیا ہے کہا بھلالو اندر جیسی وہ اندر گیا وہ عالم اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتا مولا کائنات نے کہا اپنے وعدے پر اونٹنیوں کو طلب کرنے آئے ہو کہا ہاں بلکل میں اونٹنیوں کو طلب کرنے آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی ہیں سچین جانشین کہا چلیے ہمیں موجزہ دکھائیے اب مولا کائنات اسی طرح شان رسول کی طرح گھر سے برامد ہوئے مدینہ کے باہر اسی مقام پر پہنچے اور اس پہاڑ کے پاس ویسے ہی ابا کو پچھایا دو رکعت نماز مولا کائنات نے ادا کی دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے ابھی دعا مانگی رہے تھے مولا کہ پہاڑ کا کونہ پھٹا اور اس میں سے ساتھ اونٹنیاں نکلیں سرخ والہن کے جسم پر بلیک کلر کی آنکھیں ہیں اور ایک قطار میں نکل رہی ہیں یہ منظر دے کہ اس قوم کے افراد چیخ اٹھے پکار اٹھے ہم گواہی دیتے ہیں خدا واحد سچا ہے اس کا بھیجا ہوا نبی سچا تھا اس کا بھیجا ہوا دین سچا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی اللہ کے ولی ہیں اور آپ ہی رسول کے وسیع ہیں سلوات پڑی بابا اسی لئے ہم کہتے ہیں مکتب تشیعوں کے پاس کوئی زمانہ ہو کوئی دور ہو کوئی سوال ہو کوئی سائنسی اجادات ہو جائے ہر سوال کا جواب مکتب تشیعوں کے پاس موجود ہے اس لئے کہ ہم دامن محمد و آل محمد سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی لئے ہم قرآن وارثی قرآن سے سمجھتے ہیں میری آپ کی گفتگو سورہ رحمان پر ہو رہی ہے اور کل تک کی مجلس میں میں آپ کے سامنے سولہ آیتیں پیش کر چکی تھی سورہ رحمان کو عروسِ قرآن بھی کہتے ہیں عروس کہتے ہیں دلہن کو یعنی قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے کیوں کیوں کہا عروسِ قرآن سورہ رحمان کو اس لئے کہ دلہن کو زینتیں دی جاتی ہیں سجایا جاتا ہے اس کے دلہ کے لئے سجا بنا کے بناو سنگھار کر کے اس کو زینت دی جاتی ہے اللہ نے سورہ رحمان کو اپنی نعمتوں کے ذکر سے زینت دی ہے ظاہری اور باطنی نعمتوں کا تذکرہ ہے ان نعمتوں کے ذکر سے زینت دی لہٰذا یہ سورہ روسِ قرآن کہلائی ہے کل کے مجلس تک ہم سولہ آیتوں تک پہنچ گئے تھے آج آپ کے سامنے سترمی اور اٹھارمی آیت پر پر دکھا رہا ہے اللہ میں ارشاد فرماتا ہے رب المشرقینے شقینے وراب المغربینے فو بے آئیے آلہ آئے ربکم آتو کر زبان وہ دو مشرقوں کا مالک ہے وہ دو مغربوں کا مالک ہے تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے اب آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا ہو گئے یہ دو مشرق کیسے ہو گئے اور دو مغرب کیسے ہو گئے ہم تو ایک مشرق کو اور ایک مغرب کو جانتے ہیں کہ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے جب یہ سور رحمان کی آیتیں نازل ہوئیں لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا مطلب ہے اس کا دو مشرق کیسے دو مغرب کیسے لوگ آئے وارث قرآن علی ابن عبی طالب کے پاس سلوات پہل گئے کہا مالا یہ دو مشرق اور دو مغرب کیا ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا مالا نے کہا جب موسم بدلتے ہیں سردی اور گرمی آتی ہے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے گرمیوں میں دن بڑے ہو گئے سردیوں میں دن چھوٹے ہو گئے تو سورج بھی اپنے مقام پہ گردش کر رہا ہے چاند بھی اپنے مقام پہ اللہ کے حکم سے گردش کر رہا ہے تو جس مقام پہ گرمیوں میں سورج طلوع ہوتا ہے سردیوں میں تھوڑے سے اس کے انگل میں فرق آ جاتا ہے فاصلے میں تبدیل ہی آ جاتی ہے سائنس نے تو آج پروف کیا نا مولا علی نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہا موسم جب بدلتے ہیں سردی اور گرمی کا تو جو سورج طلوع تو مشرق سے ہوتا ہے مگر وہ جس مقام سے ہوتا ہے تھوڑا فاصلہ ہو جاتا ہے اور یہی بات آج کی سائنس پروف کر رہی ہے کہ سورج بھی اپنی مقام پہ روٹیٹ کر رہا ہے گردش کر رہا ہے چاند بھی اپنی مقام پہ حرکت کر رہا ہے زمین بھی حرکت کر رہا ہے تو اسی حساب سے موسم بنتے تو کہا سردی کا مشرق تھوڑا چینج ہوتا ہے فاصلہ ہوتا ہے گرمی کا اور اس طرح مغرب بھی سردیوں میں سورج جلدی ڈوب جاتا ہے گرمیوں میں دیر سے ڈوبتا ہے تو کہا وہ مغرب کا جو مقام ہے اس کا بھی انگل چینج رہا آتا ہے زاویہ بدل جاتا ہے کہا اس لیے دو مشرقین اور دو مغربین خدا نے کہا اور کہہ کے اس خدا نے کیا کہا کہ تم اپنی کس کس اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے ایک بات آپ نے غور کی اللہ کتنی باریک بینی سے نعمتیں بتا رہا ہے ہمارے لئے حیثیت ہی نہیں ہے ہاں سورج نکلا ڈوب گیا ہاں دن چھوٹے ہو گئے کام نہیں کر پا رہے اب دن بڑے ہو جائیں گے تو گرمی بہت ہے ہم تو فقط اللہ سے شکایت کرتے ہیں اور اللہ اتنی باریک بینی سے بتا کہ ہمیں نعمتوں کو اس لیے بتا رہا ہے کہ تم محسوس تو کرو اللہ کی کتنی نعمتیں تم پر ہیں گرمیوں میں اگر دن اور بڑا ہو جائے کیسے گزرے گا سردیوں میں اگر دن اگر راتیں بہت طویل ہو جائیں سورج نہ نکلے تو سردی کتنی بڑھ جائے گی تو کہا ہی موسموں کے بننے میں دن اور رات کے بننے میں یہ سورج چاند کی گردش میں تمہاری لئے کتنی نعمتیں ہیں بشرتے ہم سمجھیں کیونکہ یہ نعمتیں کس کے لئے ہیں میرے اور آپ کے لئے کائنات کے انسانوں کے لئے تو خدا اپنی نعمتوں کی معرفت کروار اب اگلی آیت انیس بیس اور اکیس تین آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اور یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ سب کسرت سے مجلسوں میں سنتے ہیں اور سب اس آیت کے مفہوم سے واقف ہیں سورہ رحمان کی آیت نمبر انیس بیس اور اکیس پروردگار اللہ نے اشارت فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبئی ای آلائے ربکما تکذبان بائیسویں اور تیسویں آیت یخرجو منہما لولو والمرجان فبئی ای آلائے ربکما تکذبان میں نے آپ کے سامنے پہلی محرم کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ چوتھے امام رشاد فرماتے ہیں قرآن کے ستر باطن ہیں آج تک دنیا قرآن کے ترجمے کو ہی سمجھنے میں مکمل سمجھ نہیں پائی اور واقعا خدا کا کلام آسان نہیں ہے اور امام معصوم کہتے ہیں اس کے ستر باطن ہیں باطن کا مطلب کیا بارہا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مگر بچوں کے لئے پھر دوھرا دوں دیکھیں ایک تو قرآن کی آیت کا ظاہری معنی ہوتے ہیں اور ایک وہ معنی ہوتے ہیں جو اس آیت میں پوشیدہ ہوتے ہیں مگر جب تک آپ وارثی قرآن سے رجوع نہیں کریں گے آپ ان معنیوں کو سمجھ نہیں پائیں گے اسے باطن کہتے ہیں چھپے ہوئے معنی ہیں اسی جو اس کو باطن کہتے ہیں یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں آیت نمبر انیس سے لے کے تیئیس تک جس نے پروردگارِ عالم کہہ رہا ہے مراجل بہرینِ یلتقیان دو دریہ ہیں جو باہم بہتے ہیں مگر ایک دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتے ایک دوسرے میں نفوذ نہیں کرتے اور پھر کیا ہوتا ہے بینہ ہما برزخ اللہ یبغیان ان دو دریہ کے درمیان ایک حد فاصل ہے برزخ ہے دیکھیں برزخ کسے کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان جو ایک رکاوٹ ہو جو ان دو چیزوں کو علف کر رہے ہیں اسے برزخ کہتے ہیں مثلا یہ دنیا کی زندگی ہے ہم مر جائیں گے لوگ ہمیں قبر میں دفنا دیں گے جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ تمام عرصہ کہلائے گا برزخ یعنی اس دنیا کے اور میدانی قیامت کے درمیان جو ٹائم پیریڈ ہے اسے کہتے ہیں برزخ درمیان کی رکاوٹ اب اللہ کہہ رہے ہیں ان دو دریاؤں کے درمیان ایک برزخ ہے جو انہیں آپس میں ملنے نہیں دیتی اور پھر کیا کہا یخ رجو منہما لولو والمرجان اور جہاں یہ ملتے ہیں وہاں ان سے لولو والمرجان قیمتی موتی جو سمندر کی گہرائی میں سیپ کے اندر جو بڑے قیمتی موتی ہوتے ہیں انہیں لولو والمرجان کہتے ہیں اور مرجان کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں ایک سمندری پودا ہے جو رنگ بدلتا ہے بہت خوبصورت ہے کہا جہاں یہ سمندر دو ملتے ہیں دریا دو ملتے ہیں دو وہاں پہ یہ لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں تو پہلے میں اس کا باطن بیان کر دوں پھر ظاہر کے طرف آنگی باطن اس کا کیا ہے جب ایک پوچھنے والے نے صادق علی محمد امام جعفر صادق علی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوچھنے والے ہیں چھٹے امام کے پاس آکے کہا یہ پروردگار علم سور رحمان میں کس دریا کا ذکر کر رہا ہے کہ دو دریا بہتے ہیں آپس میں ملتے نہیں ہیں اور جس مقام پر یہ ملتے ہیں جسے کوئی تقرار ہیں وہاں پہ لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں چھٹے امام نے کہا پروردگار علم کی ان آیات سے باطن قرآن میں مفہوم یہ ہے یہ بہرِ اسمت و امامت کے دریاں ہیں دو دریاوں سے مراد فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب علیہ وآلہ وآلہ تم خور بہتے ہیں جنابات جنابات مردابات مردابات جانی اللہ علیہ وسلم پنجتن کا نام ہے اگر خدا نام لے کر فضائل بیان کر دیتا تو تاریخ میں نجانک کتنے علیہ و فاطمہ اور حسن حسین بنا دیے جاتے اور کہہ دیا جاتا کہ یہ ان کے لئے ہے اس لئے اللہ نے باطن میں مفہوم رکھا اور یہ وارثی قرآن بتائیں گے جو وارثی قرآن سے قرآن سمجھے گا وہ بتائیں گے کہ باطن میں مفہوم کیا ہے تو ان پانچ آیتوں کا مفہوم باطن میں یہ ہے کہ اللہ نے پنجتن کے فضائل بیان کیا اور ظاہر میں کیا معنی ہے ظاہر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایسے دو دریہ ہیں جہاں ملتے ہیں تو آپس میں نفوذ نہیں کرتے اللہ نے کب بتایا یہ چودہ سو سال پہلے آج آپ کمپیوٹر پہ جائیے اور جاکے گوگل پہ آپ ڈالیے سینئر کیپ ٹاؤن جنوبی ایفریقہ میں ملک ہے اس کے ساحل کے پاس کیپ ٹاؤن کے پاس آپ کو بقا ہے کہ کمپیوٹر پہ تصویر آجائی ان دو دریہوں کی وہ دو ایسے دریہ ہیں یعنی سائنس دانوں نے تو آپ پروف کیا اور اللہ کے دین نے سیکڑوں سال پہلے خدا نے اپنے کلام میں کہہ دیا آپ اس دریہ کی تصویر درہ دیکھیں اپنے گوگل پہ اپنے کمپیوٹر پہ اپنی سپین پہ کہیں پہ بھی تو آپ دیکھیں گے وہ سمندر میں جہاں پہ دو دریہ مل رہے ہیں اس سمندر میں جہاں دو دریہ گرتے ہیں ایک حد فاصل ایک لکیر پانی کے دونوں کے رنگ میں بھی فرق ہے ایک میٹھا ہے پانی ایک کھارا ہے اور دونوں ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے یعنی اللہ اس موجزے کو قرآن نے بیان کر رہے کہ ہم کیا کیا پیدا کر سکتے ہیں کہا کہ وہ یعنی آج تک دنیا میں اس بات حیرت انگیز ہے کہ وہ ایک میٹھے پانی کا دریہ ہے اور ایک کھارا اور کروا پانی ہے مگر دونوں ایک دوسرے میں مل نہیں رہے اور جہاں ہی دونوں کے تیچ کرتے ہیں ایک دوسرے کو وہیں پہ نیچے سمندر کی تیمیں وہ قیمتی موتی ہیں جو سی پیوں سے نکلتے ہیں جو خدا نے قرآن میں کہا بلکوی ویسے ہی اچھا سائنس دانوں نے ریسرچ کی جب کھارا پانی اتنا کڑوا ہے کہ انسان پی نہیں سکتا تو اللہ کو یہ پانی خلق کرنے کی ضرورت کیا تھی یعنی وہ دوسرا کھارا کڑوا پانی اتنا ترش ہے کہ آپ زبان پہ نہیں رکھ سکتے اور اس کے برابر میں میچے پانی کا دریہ بہر ہے جسے سب استفادہ کر رہے ہیں جب سائنس دانوں نے ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا یہ کھارا پانی ہی ہے جو میچے پانی کے اندر سے جراسین کو مار دیتا ہے تاکہ وہ پانی بدبودار نہ ہونے پائے اور سمندر کے اندر میچے پانی میں جو مچھلیاں اور جو سمندری مخلوق ہیں وہ زندہ رہیں اگر اللہ یہ کھارا پانی تخلیق نہ کرتا تو سمندر کے اندر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی اب خدا کی حکمتوں کو پہچانیے جو سمندر کے اندر کی مخلوق کی بھی فکر رکھتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی اچھا بے خدا کی طاقت و قدرت تو کہاں اس کی ظاہر معنی جو آپ سائنزان پروف کریں وہ یہ وہیں سورہ رحمان کی تفسیر کتاب بحشت میں شہید علم آیت دستقیب شیرازی کا ایک جملہ بیان کروں اور اگلی آیت پہ آ جاؤں شہید علم آیت دستقیب شیرازی اشارت فرماتے ہیں کبھی تم نے غور کیا کہ جب سمندر کے ساحل پہ جاتے ہو ہمیں کراچی والوں کو ساحل ملا ہوا ہے آپ سب نے یہ منظر دیکھا ہے مگر غور نہیں کیا وہ کہتے ہیں جب بھی کسی بھی سمندر کے ساحل پہ جاؤ تو تم دیکھو دور سے لہریں کتنی طاقت سے آ رہی ہوتی ہیں کتنی تیزی سے آ رہی ہوتی ہیں یعنی اگر لوگ اس کھلے پانی میں آگے بڑھے تو کیا ہوتا ہے لاشیں مل لے رہی ہوتی ہیں کہ اتنی طاقت سے وہ پانی آ رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی ساحل کے قریب آتا ہے اپنی طاقت تھوڑ دیتا ہے دم توڑ دیتی طاقت یعنی وہ پانی کے لہریں بتاری کوئی ہے جس کے حکم پہ ہم ساحل تک آتے آتے ہیں اپنی طاقت چھوڑ دیتے ہیں اگر خدا نہ حکم دے تو اتنی تیز سے آنے والا پانی ساحل کے قریب کوئی بستی آباد رہی نہ سکے تو اللہ اپنی نعمتوں کو بتا رہا ہے تم دیکھو تو صحیح اس کائنات کے ذرے ذرے پر میری حکومت ہے اور پھر خدا کیا کہتا ہے فَبِعَيْا عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ زِّبَان تم میری کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے اپر بردگار عالم نے جب اس چیز کو بیان کر دیا تو جیسا ہے میں نے آپ سے کہا ستر باطن ہیں علماء نے ان دو دریاؤں کا ایک مفہوم اور بتایا ہے اور وہ مفہوم کیا ہے انسانی جسم کے اندر بھی تشبیحاً دو دریا بہتے ہیں ایک اللہ سے خوف کا اور ایک اللہ کی رحمت سے امید کا اور عائمہ معصومین کہتے ہیں اللہ کا خوف اور اللہ کی رحمت سے امید یہ دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے اگر یہ دونوں چیزیں ڈس بیلنس ہوں گی تو مومن کبھی متقی نہیں بن سکتا صحیح مومن نہیں بن سکتا اگر یہ دونوں نور یہ دونوں دریا ڈس بیلنس ہوں گے دل کے اندر خوفِ خدا بھی ہو اور رحمتِ الہی سے امید بھی ہو اور اگر یہ ڈس بیلنس ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے یعنی معاشرے میں سب کو ایک دوسرے سے شکایت ہے بد اخلاقی کی جب انسان کے اندر سے خوفِ خدا مٹ جائے نا تو پھر بچے ماں باپ سے بات کر رہے ہیں تو بطبی سنیے نا آپ کیوں نہیں سن رہی ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا آواز اونچی نہیں کرنا ماں باپ سے اللہ تو یہ کہہ رہا ہے اور کیونکہ خوفِ خدا اور رحمتِ امید کا نور جائے ہمارے دلوں میں بیلنس نہیں رہا خوفِ خدا کہیں دب گیا ارے اللہ کچھ نہیں کہتا اللہ بہت رحمان و رحیم ہے تو لوگوں نے کیا کیا لوگوں کے اخلاق بگڑ گئے ہیں شداریوں میں کیوں ٹوٹ رہی ہیں شداریاں کیوں قدر رحم ہو رہا ہے اخلاق بگڑ گئے ہیں اور اخلاق اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنابِ رسالت ماب جنابِ رسالت ماب جن کے لئے پروردگارِ عالم قرآن میں سورِ قلم میں کیا کہتا ہے یعنی اللہ کو اپنے حبیب کی ہر خوبی پسند ہے طبی تو اللہ نے تمام مخلوقات میں تمام سے کیا مطلب ہے اب تک جتنے لوگ پیدا ہو چکے جتنے پیدا ہوں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سب میں اللہ نے ایک ہستی کو کہا یہ میرا محبوب ہے اور اس محبوب کی ایک صفت کی تعریف خدا قرآن میں کر رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَزِيم آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز اللہ اپنے حبیب کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے اور رسول کیا کہہ رہے ہیں یاد رکھو جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے آج دونوں شکایتیں ہمارے معاشرے میں ہیں یا نہیں ہیں عمرے گھڑ گئی ہیں جوان نظروں کے سامنے مرے جا رہے ہیں رزق کم ہو گیا ہے مرد کتنا بھی کماغے لے آئے ہیں پورا نہیں پڑتا برکت ختم ہو گئی ہے بہت ساری وجوہاتیں اس کی ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اخلاق بتر ہو گئے ہیں ہر شخص جو ہے وہ جھگنے کو تیار نہیں ہیں اور اللہ بلندی دیتا اس کو ہے جو جھگتا ہے یعنی پوری مخلوق کو اللہ نے کیا کہا جتنے دنیا میں انسان ہیں اللہ نے کہا یہ میرے اہل و ایال ہیں اور کوئی اللہ کے گھر والوں کا خیال لکھے گا تو اللہ مرتبے بڑھائے گا یا نہیں بڑھائے گا اللہ عجر دے گا یا نہیں دے گا ہم یہ کہتے ہیں ہمارا فلا پڑوسی فلا رشدار فلا عزیز وہ جو بھی ہے اللہ کی مخلوق تو ہیں نا یہ سوچ کے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیجئے کہ اللہ کی اہل و ایال سے اچھا کریں دیکھئے کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہے ہم کہیں ملے سلام کر رہے ہیں ہاتھ میں لارہے ہیں حال خیریت پوچھ رہے ہیں وہ ہمارے گھر آئے تو بہت اچھا ہم اس کے گھر آئے تو اچھا کوئی اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں تو کوئی کمال نہیں ہے اچھے کے ساتھ اچھے پیش آئے اخلاق کا کمال نظر وہاں آتا ہے جو کوئی بہت برا سلوک کر رہا ہے آپ کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے کیوں قربطن الاللہ اور جو ایسا کرتا ہے تو پہ چھٹے امام صادق عالم حمد امام جافر صادق علیہ السلام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہو جس کے اندر حسن خلخ ہو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں بظاہر اس کا اخلاق اچھے ہر ایک تعریف کر رہا ہے چھٹے امام کہتے ہیں اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے جیسے اس نے دن بھر روزہ رکھا رات بھر عبادت کی اتنا زیادہ ثواب اچھا اخلاق ہونے پر خدا نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے اور پہ چھٹے امام کہتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے پروردگار عالم اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کا ثواب دیتا ہے کیوں جب آپ کہیں گے نا آپ مجلس اعظہ سے حسین کے صدقے میں حسین کے فرش پہ آپ سن کے گئے اخلاق اچھا کرنا ہے اب آپ گھر جائیں گے کھانا تیار نہیں ہے بچ آج سنڈے کا دن ہے چھٹی کا دن ہے گھر میں شوہر نے چلانا شروع کیا کیوں دیر کر دی کیوں نہیں گئی بس مجلس پہ جانا بچوں نے ساس اثر ہیں اور آپ صرف اس لئے خاموش ہیں کہ مولا وہ عجر و ثواب تو مجھے ملا نا اگر میں ان کی باتوں کو برداشت کر کے جلسے جلد کھانا بنا کے پیش کر دوں تو خدا ہے پھر میرا ثواب راہ خدا کے مجاہدوں کا ہو جائے گا وہ کڑوا گھٹ نکلنا مشکل ہوگا مگر اسی لئے اللہ نے عجر اتنا بڑا رکھا اور جب انسانی بار بار کرنے لگتا ہے نا کہ جب آپ بار بار کوئی آپ کو برا پھلا کریں آپ نے کہا اللہ کی خاطر میں نے معاف کیا یہ اللہ کی خاطر اللہ بھی ہو دیکھ رہا ہے نا وہ خود بدلہ لے لے گا جب انسان اس بات کی پریکٹس کر لے تو یقین جانئے پھر غصے کو پیرے میں ایک لذت ہے ایک مزہ ہے پھر انسان کہا ارے یہ اتنی سی بات پر غصہ آ رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہم ہی کر دیتے ہیں انسان کا مزاج بدل جائے گا اور آپ کو نہیں پتا آپ کے نام آمان میں خدا کتنی نیکیاں لکھ رہا ہے پوری رات عبادت کا ثواب پورے دن روزے رکھنے کا ثواب مگر ہم گربر کہاں کرتے ہیں بس اس چیز کو بیان کروں گی دو چیزیں روایت پڑھ کے مسائل پہ آ جاؤں گی ہم گربر کہاں کرتے ہیں ہم نیکی اور بدی کا فیصلانہ اپنی عقل سے کرتے ہیں کیوں یہ تو ثواب دو مہینے کی فرش اعظہ ہے جس پر ہم حسین کی محبت میں آ جاتے ہیں اور جو کوئی سنتے ہیں اس پر بھی سو فیصل عمل نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہے اور ہم کبھی کوشش نہیں کرتے کہ آئمہ ماسومین کی زندگیوں کو اٹھا کے پڑھیں کتابیں اٹھائیں پڑھیں کہ مولا کے زمانے میں بھی تو ایسے لوگ تھے کیا مولا کی یہ نبی اور آئمہ کی ساری بینیاں اچھی تھیں تو پھر امام حسن کو زہر کس نے دیا تھا جناب نو کی بیوی کا تذکرہ قرآن میں جناب لوت کی بیوی کا تذکرہ قرآن میں یہ سارے مسائل نبی اور اماموں نے بھی سہے ہیں تو ان کا رویہ کیا تھا ہم اگر کتابیں کھولیں گے پڑھیں گے تو سمجھ میں آگے وہ ہم زہبت کرتے ہی نہیں ہیں ضرورتی نہیں سمجھتے اور سارے فیصلے اپنی عقل سے کرتے ہیں اور وہیں پھس جاتے ہیں جس کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ نیکی نہیں ہوتی مثال کے طرح دو روایتیں پیش کر دوں بات واضح ہو جائے گی ایک شخص آیا اچھٹے امام کے پاس اس کا نام تھا اسحاق بن امار اچھا میں روایت کہاں سے پڑھ رہی ہوں آپ سب کے گھروں میں چند کتابیں ضرور ہوتی ہیں ہونی چاہیے اگر آپ شیعہ اہلے بیتھیں تو ہمارے گھروں میں قرآن نہجل بلاغہ صحیفہ سجادیہ اور مفاتل جنہ ضرور ہوتی ہیں دنیا کے ہر شیعہ کے گھر میں ہوتی ہیں ہونی چاہیے مفاتل جنہ معنی کیا ہیں جنت کی کنجیاں اور مفاتل جنہ میں ہر مہینے کے عامال کون سی نیکی ہیں وہ ہماراپ کھولتے ہیں پڑھتے ہیں شب خدر کے عامال شب برات سب اسی میں سے دیکھتے ہیں ایک ابھی نئی کتاب آئی ہے ایران میں تو اس کے دیر سو ایڈیشن چھپ گئتے ہیں ابھی اردو میں ترجمہ ہوئی ہے اور وہ کتاب آئی ہے اس کا نام ہے مفاتل حیات زندگی گزارنے کی چابیاں اور اس کتاب میں آگاہ جواد عاملی نے اس بڑے مشتہید اور اس عالم نے اپنا کوئی لفظ نہیں لکھا اس کتاب میں تمام معصومین کی روایتوں کو جمع کیا تین چار ہیڈنگز میں انسان کا اپنی ذات سے رابطہ انسان کا اللہ سے رابطہ کیا کیا کرنا چاہیے اب انسان کا اپنی ذات سے رابطہ اللہ کو صفائی بھی چاہیے پاکیز کی بھی چاہیے جسم دھونے کا غسل کرنے کا ثواب ناخون جمعے کے دن کاٹنے کی کیا یعنی ہر چیز انسان کا دوسرے انسان سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے انسان کا اپنے خدا سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے انسان کا اپنے امام سے ان ساری باتوں کو بیان کرنے کی اسے معصوم کی حادث کو جمع کر دیئے خریدیئے اس کتاب کو پڑھئے بھلے روز ایک صفحہی کیوں نہ پڑھے یقین جانئے زندگی میں نکھار آ جائے گا جب معصومین کی باتوں پر عمل کرنے لگیں گے تو خود بخود آپ دیکھیں آپ کو نیکیوں کی توفیق ملے گی آپ کے ثواب بڑھیں گے اس کتاب سے پڑھ رہی ہوں اس کتاب میں بیان کیا گیا کہ ہم غلطی کیا کرتے ہیں عساق بن امار چھٹے امام کے پاس آئے اور جب آئے امام کو سلام کیا تو امام نے جواب تو دیا سلام کا مگر چہرہ امام کا تھوڑا ناراضگی والا تھا کہا مولا آپ مجھ سے ناراض ہیں کہا ہوں اس لیے کہ تم نے اپنے گھر کے باہر غلام کھڑے کر دی ہیں کہ کوئی تیرے گھر آ کے مانگنے نہ آئے کوئی ضرورت من تیرے گھر کے آگے سوال کرنے نہ آئے کیوں کیا تمہیں ایسا کہا مولا میں نے اس لیے کیا کہ اگر میں سب کو عطا کرنے لگوں گا دینے لگوں گا تو میری شہرت ہو جائے گی اور میری شہرت ہو جائے گی تو پھر میرے دل کے اندر ریاکاری آ جائے گی ہی میں کوچھ ہوں تو میں نے اس لیے اپنے گھر کے باہر غلام کھڑا کر دی نہ کوئی آئے گا نہ ایسا ہوگا آپ سوچئے اپنی دانست میں وہ کیا سوچ رہا ہے میں نیکھی کر رہا ہوں میرا ایمان بچ جائے ریاکاری نہ آئے کہ میرے اندر دنیا کی نمائش نہ آ جائے اور دراصل کیا ہوا کہ مستحقوں کو مدد کرنے سے ہاتھ کھیچ لیا تھا امام نے غصے سے کیا کہا تجھے ریاکاری نظر آ رہے تجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ تو اللہ کی بلا میں گرفتار ہو جائے گا اللہ کی مخلوق کی تو حاجت پوری کر سکتا تھا تو نے منع کر دیا تو نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ عمل کر کے اللہ تجھ پر بلا نازل کر دے گا تو پھر کیا کرے گا کیا مطلب ہوا اپنی عقل سے فیصلہ کر رہا تھا اور جس چیز کو نیکی سمجھا تھا وہی گناہ تھی اچھا اور جو در عالم محمد سے سیکھ لیتے ہیں علم حاصل کر کے پڑھ کے سن کے سیکھ لیتے ہیں کہ عالم محمد نے کیسے زندگی گزاری ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے آیت اللہ بہجد کے استاد تھے آیت اللہ علی آقا قاضی بہت معرفت بہت روحانیت کے مالک نجف میں یہ ایک گلی میں سبزی والے کی دکان پر کھڑے ہوئے تھے اور جو عالم یہ واقعہ بیان کرے وہ بھی کھڑے دیکھ رہتے آگا علی قاضی جو تھے وہ سبزی والے کی دکان پر گئے اور جو بلکل پالک سڑ جاتی ہے بلکل کالی ہو جاتی ہے وہ سڑی وی پالک کو اٹھا رکا کے جمع کر رہے تھے چن رہے تھے سبزی والے سے جب جمع کر لیا تو کہا اس کا وزن کرو اس سے وزن کیا ایک کلو ہے دو کلو جو وزن نکلا اس کی قیمت اداگی اور تھیلے میں ڈال کے وہ سڑی وی پالک لے کے جانے لگے وہ عالم پیچھے پیچھے گئے آگا آپ نے یہ کیا خریدا یہ تو بلکل سڑی وی پالک ہے تو پھیک دینے کے قابل ہے کہاں مجھے پتا ہے کہاں پھر آپ نے لیا کیوں کہاں نہیں میں بھی اس کو لے جا کے پھیک دوں گا تو پھر کہاں لیا کیوں کہاں اس لیے کہ یہ سبزی والا کسیر الایال ہے خرچہ زیادہ ہے آمدنی کم ہے اگر میں ایسے ہی دیتا تو اس کو بھی اللہ کے بجائے انسانوں سے امید ہو جاتی کہ فلاں دے دے فلاں دے دے میں نے یہ چاہاں اس کی مدد بھی ہو جائے اور اس کی عزت نفس بھی مجرونہ ہو تو جو پالک کی شام کو سڑنے کے بعد خود پھیک دیتا میں وہ خرید کے لیے آئے جو قیمت دیئے وہ اس کی مدد ہو گئی تو جو خاندان اہلِ بحث سے سیکھتے ہیں وہ نیکیاں اس طرح کرتے ہیں جیسے آئمہ کیا کرتے تھے تو پروردگارِ عالم ہمیں سورہ رحمان نے یہی بتا رہا ہے کہ اپنے قلب کے اندر جو دو دریاں بہتے ہیں ان کو بیلنس کرو وہ بیلنس ہو گئے تو تمہارے اندر تخوہ آ جائے گا اگلی آیت سورہ رحمان کی پروردگار علم شاتمات ہے وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشِعَاتِ فِي الْبَحْرِكَ الْعَالَامِ اور ہم نے سمن دریاں پر رواں کشتی ہے کشتی کے جو بادبان ہیں مولا یہ کون سی کشتی کون سے بادبان ہے تو کہا پروردگارِ عالم باطن میں بیان کر رہا ہے ہمارے جد کی حدیث کو ہمارے جد نے کہا تھا نا میرے اہلِ بیت کی مثال سفینہِ نو کی مانند ہے جو ان سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا جس نے میرے اہلِ بیت کو چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گیا تو خدا اسی مانوی انداز میں خدا باطن میں اسی کشتی کا تذکرہ کر رہا ہے وہ جو ہم اہلِ بیت وہ آیت کیا ہے اب اللہ نے اگلی آیت میں کہا جو غالباً چھبیسویں آیت ہے یا ستائیسویں آیت ہے پر میں دیکھانے میں اشارت فرماتا ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَ فَانِن ہر چیز فنا ہو جائے گی وَيَقْقَ وَجْحِ رَبِّكَا ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَام صرف ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ یعنی اللہ ربِ ذُلْجَلَالِ ذات باقی رہے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی مٹ جائے گی اور پھر کہا فَبِعَيْئَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَان علمائی تفاصیل میں بحث ہوئی تذکرہ موت کا ہو رہا ہے تذکرہ مٹ جانے کا ہو رہا ہے تذکرہ فنا کا ہو رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے تم میری کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے کیا مرنا بھی نعمت ہے کیا موت بھی نعمت ہے یہ علمائی تفاصیل کے درمیان بحث ہوئی کہ تذکرہ تو موت کل امان علیہ فانن ہر چیز فنا ہو جائے گی تو پیجے نعمت کیسے ہاں نعمت ہے ان کے لیے جو محبت محمد و آل محمد رکھتے ہیں آج رادہ تھا ایک روایت کو پڑھنے کا وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا انشاءاللہ کل کے مجلس میں میں اس روایت سے ہی تدا کروں گی مجلس کی تو کہا کہ ہاں ان کے لیے موت نعمت ہے جو محبت محمد و آل محمد رکھتے ہیں ان کی محبت میں زندگی بھی نعمت ان کی محبت میں مر جانا بھی نعمت نعمت نہیں ہے ساری زندگی مجلسوں میں آتے ہیں علی علی کے صدایے سنتے ہیں کہیں نام علی آجائے دل سے نعرے دل سے سلواز اور جیسے ہی مرتے ہیں روح نکل رہی ہوتی ہے سرحانے پنجتن موجود ملک الموت کے ساتھ اور جیسے ہی مرے قبر میں گئے ابھی جنازہ لے جانے والے دفنا کے چالیس خدم پیچھے ہٹے نہیں کہ قبر میں منکر و نکیر آگئے اور جیسے ہی منکر و نکیر آیا خالی وہ ہی نہیں آئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب بھی قبر میں آتے ہیں تو جس موت کے بعد جس ذائقہ موت کو چکھنے کے بعد مولا کائنات کی زیارت مل جائے وہ موت نعمت ہے یا نہیں ہے نعمت ہے موت ان کی محبت میں زندگی بھی نعمت ہے ان کی محبت میں مرنا بھی نعمت ہے اور کربلا کے بہتر شہیدوں میں ایک شہید نے دو دفعہ مر کے بتایا دو دفعہ زندہ ہو کے بتایا اللہ اکبر کربلا کے شہیدوں میں ایک شہید ہے اس کو فقر ہے کہ وہ دو دفعہ اس نے ذائقہ موت چکھا ہے دو دفعہ اس نے زندگی ملی اور اس نے جی کے بتایا کہ ان کی محبت میں جینا بھی نعمت ان کی محبت میں مرنا بھی نعمت اور وہ کون حبیب ابن مظاہر حبیب ابن مظاہر مولا حسین سے عمر میں دو تین سال بڑے تھے جب یہ بہت چھوٹے تھے پانچھے سال کے تھے حبیب ابن مظاہر اتنی محبت کرتے تھے مولا حسین سے کہ مولا حسین آگے آگے چل رہے ہوتے تھے اور حبیب پیچھے پیچھے مولا کے قدموں کی نیچے کی مٹی اٹھا کی چونتے تھے آنکھوں سے لگاتے تھے اور جب لگا رہے ہوتے تھے محبت میں تو رسول خدا دیکھ رہے ہوتے تھے اور دعا دیتے تھے یہ میرے حسین سے کتنی محبت کرتا ہے آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کے بعد تم سجدگاہ پہ سجدہ شکر کرنے کے بعد چومتے کیوں آنکھوں سے کیوں لگاتے ہو حبیب ابن مظاہر کی سنت ہے کیونکہ ہمارے مسلوں پہ جانماز میں جو سجدگاہ ہے وہ خاک شفا کربلا کی قاقی ہوتی ہے ہم اس لئے چومتے ہیں اس خاک کو کس پہ حسین کے قدم آئے تھے کربلا کی قاق پہ تو حبیب اتنی محبت کرتے تھے حبیب ابن مظاہر کے والد نے کہا اللہ کے رسول آج میرا بیٹا مجھے آپ کے پاس لائے کہا کیوں کہ میرا بیٹا آپ کی اور آپ کے نواسے کی دعوت کرنا چاہتا ہے اتنی محبت کرتے تھے حسین سے رسول مسکر آئے کہا اچھا میں بھی آؤں گا حسین کو بھی لیا آؤں گا عاشق ہے حسین کا نام ہے حبیب ابن مظاہر کہا میں اپنے حسین کو لے کر آؤں گا تمہارے کر اگلا دن آیا اس وقت سات سال کی عمر بہت چھوٹے تھے بار بار گھر کے چھت پہ جاتے تھے دور سے دیکھے ابھی تک آئی نہیں مولا حسین کہاں سے آ رہے اور پھر نیچے آتے تھے کہ دعوت کے انتظام ہوں گے بار بار چھڑھ رہے اترے ایک دفعہ چھڑھے اب جو پاؤں فسلا گرے مر گئے حبیب سات سال کی عمر میں مر گئے تھے کس کی محبت میں حسین کی محبت میں بار بار جا کے دیکھ رہے مولا آ رہے نہیں آ رہے جب گر کے مر گئے ماباپ نے دیکھا بچہ مر گیا اٹھایا لاش کو پچھلے والے کمرے میں رکھا چادر ڈال دی اور نیا بیوی نے ارادہ یہ کیا رسول آ جائیں گے ہم کھانا لگا دیں گے جب کھانا کھا لیں گے پھر بتائیں گے ہم پہلے نہیں بتائیں گے دعوت کے لئے بلائے ہم پہلے غم کی خبر نہیں سنائیں گے رسول اسلام آئے مولا حسین کے ساتھ دستخان پہ کھانا لگا تدا کیجے بسولہ کیجے رسول خدا نے کہا جس نے دعوت پہ بلائے تھا وہ کہاں ہیں حبیب نظر نہیں آ رہا مجھے اب ماباپ کہہ رہے ابھی آ جائے گا ابھی وہاں آئے بتانا نہیں چاہ رہے بس جب دیکھا کہ بار بار کہہ رہے اور حبیب نہیں آ رہے مولا حسین بہت چھوٹے ہیں دستخان پہ بیٹھے دیکھ مرتبہ کہا حبیب آ کیوں نہیں رہے ہو ہم دوبارہ انتظار کر رہے ہیں اتنا کہنا تھا پردہ ہٹا حبیب دوڑتے ہوئے آئے اور جیسے ہی دوڑتے ہوئے آئے ماباپ حیران اللہ کی رسول مر گیا تھا حبیب کہا میرے حسین کی محبت نے جلا دیا حبیب نے دوبارہ زندگی پا کے بتایا ان کی محبت میں جینا بھی نعمت ان کی محبت میں مرنا بھی نعمت ہے عزدار ہو جب کربلا میں مولا پہنچ گئے اور جب کربلا میں روز دشمن کا لشکر پہ لشکر آ رہا ہے جب دشمنوں کے لشکر آتے تھے تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین دہلے لگتی تھی جناب زینب بی بی فضا سے پوچھتی فضا کون آیا کہا بی بی شنر کا لشکر آیا ہے پھر آوازائی کون آیا کہا بی بی خوری کا لشکر آیا ہے جب جب دشمن کے لشکر آتے تھے زمین دہلتی تھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے ایک بار کی جناب زینب نے کہا فضا زینب میرے بھائی کو بلالاؤ مولا حسین آئے کہا زینب کیا بات ہے کہا بھائیہ جب سے کربلا کی زمین پر آئی ہوں دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں کیا میرے ماں جائی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے مولا حسین کہتے ہیں زینب تم جانتی ہونا بابا کا ساتھ بھی کسی نے نہیں دیا بھائی حسن مشتبہ کا ساتھ بھی کسی نے نہیں دیا ہمارا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے جناب زینب کہتی ہیں بھائیہ ایک نام میں یاد دلا دوں آپ بلالی جئے گا کہا کون زینب کہا بھائیہ آپ کا بچپنے کا ساتھی حبیب ابن مظاہر بھائیہ وہ آپ سے بڑی محبت کرتا اس کو بلالی جئے وہ ضرور آئے گا مولا حسین نے خط لکھا قاسد کو بھیجا کن سے پہنچا قاسد دروازہ کھٹ کھٹایا حبیب کھانا کھا رہے تھے جیسی دروازہ و دستہ کوئی اٹھ گئے جاکہ پوچھا کون کہا انا برید الحسین میں حسین کا قاسد نام حسین سننا تھا دروازہ کھولا نام اس تحریر کو اس خط کو لیا پہلے سر پہ رکھا آنکھوں سے لگایا بوسا دیا کہا تُو میرے مولا کی بارگاہ سے آرہا ہے یہ میرے مولا حسین نے خط بھیجائے وہی کھڑے کھڑے خط کو کھولا اس میں لکھا تھا حسین ابن علی کی طرف سے حبیب نے مظاہر بہت بڑے عالم تھے فقی تھے تو کہا حسین کا حد فقی حبیب نے مظاہر کے لیے اور کہا حبیب ہم نرغے آدھا میں گھر گئے ہیں حبیب میں نہ بولاتا مگر نبی زاردیاں ساتھ ہیں حبیب اگر آ سکو تو آ جاؤ بس اس حب کا پڑھنا تھا اب حبیب سے برداشت نہیں ہو رہا زوجہ کو بتایا اور بہت پورا عشوف زمانہ تھا کرشو لگاوا تھا پورا حلچل مچی تھی کوفے میں کوئی شہر کے باہر جا نہیں سکتا تھا ایک بارگی غلام سے کہا تو میرا گھوڑا لے کر چھپتے چھپاتے تو شہر کوفہ کے باہر چلا جا میں آدھی رات کو نکل کے آؤں گا اور اس گھوڑے پر سوار ہو کے مولا کی خدمت میں جاؤں گا غلام لے کے چلا گیا گلیوں سے گزرتا چھپتا چھپاتا آدھی رات ہوئی حبیب اپنے گھر سے نکلے جیسے ہی شہر کے باہر پہنچے عجیب منظر دیکھا کہ مولا جو حبیب نے مظاہر کا گھوڑا ہے اس کی آنکھوں سے آسو بے رہے ہیں اور حبیب کا غلام گھوڑے کی گردن میں باہریں ڈالے ہوئے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے نہ رو گھوڑے اگر نہ آیا میرا آقا میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا یہ منظر دیکھے کہ غلام بھی رو رہا ہے گھوڑا بھی رو رہا ہے حبیب رو پڑے کہا بارلہہ یہ کونسا وقت آ گیا میرے مولا پہ کہ میرے مولا کے مسئیبت پہ جانور ہو رہے ہیں بس یہ سوچ کے غلام سے کہا سواری میرے ہوا لے کر سواری کے جانور پہ سوار ہوئے حبیب آگے پڑھنا چاہتے ہیں غلام کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں کہاں مولا حسین کی خدمت میں جا رہا ہوں کہاں جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے جائیے غلام کو بٹھایا حبیب نے مظاہر جیسے ہی خیمہ حسینی کے قریب پہنچے مولا کے ساتھیوں میں نعرے بلند ہوئے حبیب آگئے جیسے ہی اس آواز کو جناب زینب قبرانے صدا فضہ سے پوچھا آج تو میرے بھائی کے جانسار نعرے لگا رہے ہیں فضہ دیکھ کر آؤ کون آگیا فضہ آئیں باہر دیکھ کر آئیں حبیب نے مظاہر آگئے جا کے خیمہ میں اطلاع دی شہزادی مولا حسین کا بچپنے کا ساتھی حبیب آگیا زینب اتنی خوش ہوئی سنکے کہا فضہ جاؤ حبیب کے پاس اور جا کر کہنا حبیب زینب نے سلام بھیجا ہے اور زینب شکریہ ادا کرتی ہے کہ حبیب تمہارا شکریہ تم میرے ماجائی کی مدد کو آگئے جیسے ہی فضہ پوچی عزداروں سرہ نہیں جاتا فضہ پوچی اور جا کے کہتی ہے حبیب شہزادی زینب نے سلام بھیجا ہے اور کہہ رہی ہے تیرا شکریہ کہ تم میرے بھائی کے مدد کو آگیا یہ سنکر حبیب ابن مظاہر کربلا کی زمین پر بیٹھے کربلا کی خاک اٹھائی سر پہ ڈالی سر کو پیجنا شروع کیا کہا یہ وقت آگیا کہ ہم غلاموں کو نبی زادیہ سلام بھیجتی ہے ہم غلاموں کو نبی زادیہ سلام بھیجتی ہے اگر عالم غربت میں سلام آجائے آل محمد سے تو حبیب نے کر کے بتایا کیا کرتے ہیں ازدادوں ایک سلام میں یاد دلا دوں روزِ آشور مولا حسین نے سید سجاد سے کہا تھا جب مدینہ جانا میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا آؤ سرو سینہ پیٹ کے کہیں مولا ہم نے حبیب سے وفا سیکھ لی مولا جب تک زندہ رہیں گے ہماری جانِ قربان ہماری اولاد قربان مولا جب تک جیئیں گے آپ کی فرشِ عذاب بچھائیں گے آپ کی مادرِ گرامی کو پرزا دیتے رہیں گے علا لغمت اللہ علا لغمت اللہ علا لقوم الظالمین و سعلم اللذین الزلم و ایم قلبی انقلبون بعد رہا تجی محمد و علی محمد کم سعیب کم سعیب